ایک عورت کا شہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو روزانہ وہ مہمان کے لیے کھانا تیار کرتی آخر کار وہ روز کے معمول سے تنگ آ گئی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرا شہر روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کھانا بنا کے ٹھک جاتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا شہر گھر میں مہمان لے کر نہ آئے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی دیکھ کر گھر واپس آ گئی اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شہر کو بلایا اور کہا کہ کل میں تمہارے گھر مہمان ہوں وہ آدمی بہت خوش ہوا اور آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر مہمان بن کے آئیں گے اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے اچھے کھانے بنانے لگی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شہر سے کہا کہ جب میں کھانا کھا کے واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچوں سانپ اور کیڑے مکوڑے سب ساتھ جا رہے تھے یہ وہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اگلے دن وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو ساتھ اس گھر سے ساری بناوں اور اس گھر کے سارے گناہ ساتھ لے جاتا ہے